السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں جمعیت علماء اوڈیشا کے صدر اور امیر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد جابر قاسمی کا آج ان کے وطن معلوف بنجار پور زلاجاج پور اوڈیشا میں انتقال ہو گیا وہ ستتر سال کے تھے اور گزشتہ ایک سال سے بیمار تھے پسماندگان میں ایک بیوہ سات لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں ان کی وفات حسرت آیات پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے قلبی رنج و علم کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمعیت علماء ہند کے لئے بالخصوص اور دینی و ملی حلقے کے لئے بالعموم نقصان عظیم قرار دیا ہے مولانا مرحوم دار العلوم دوبن سا انیس سو چونسٹھ میں فارغ ہوئے آپ مدرسہ مشکات العلوم بنجار پور کے محتمیم اور خطے میں بہت ہی مقبول و معروف علم مرشد اور مرجع خلائق تھے بیانت و ارشاد کی نسبت سے حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی کے مجاز تھے عرفان کے اسی فیض سے انہوں نے مسلمانوں کی قلیل آبادی والی ریاست کو ہمیشہ معمور رکھا اور حق و صداقت کے چشمے سے تشنگان کو فیضیاب کیا مولانا مرحوم ساتھ ہی جمعیت علماء ہند کے بیلوس خادم اور ہر محاذ پر ڈٹے رہنے والے سپاہی تھے دوہزار آٹھ سے مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند کے لگتار مدعو خصوصی تھے دوہزار ساتھ میں آپ بازابتہ جمعیت علماء اڈیشہ کے صدر منتخب ہوئے جس پر تادم واپسین فائز رہے آپ ریاست اڈیشہ کے امیر شریعت بھی تھے نیز رابطہ مدارس اسلامیہ دار العلوم دوبند کی شاخ اڈیشہ کے صدر تھے آپ نہایت سادہ لوہ منکسر المزاج نیک طبیعت اور انتظامی صلاحیتوں کے حامل تھے جمعیت علماء ہند سے ان کو اتنا گہرہ تعلق تھا کہ شدید بیماری اور ضعف کے باوجود بھی دو جنوری دوہزار بیس کو منعقد اجلاس مجلس عاملہ میں شریک ہونے کے لئے دہلی تشریف لائے بائیس اکتوبر دوہزار بیس کو منعقد جمعیت علماء ہند کے اجلاس مجلس عاملہ میں بھی بزریاں زوم شریک ہوئے مولانا مرحوم کے جملہ پسماندگان کی خدمت میں دلی ہمدردی اور تعذیت مسنونہ پیش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کو جنات عدن میں مقام اعلی عطا فرمائے اور پسماندگان کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس موقع پر جماعتی احباب و متعلقین و ائمہ مساجد سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ مولانا مرحوم کے لئے دعا مغفرت اور ایسال سواب کا احتمام کریں تو ناظرین یہ تھا جمعیت علماء اڈیشہ کے صدر امیر شریعت مولانا محمد جابر قاسمی کے انتقال پر صدر جمعیت علماء ہند و ناظرین عمومی کا تعذیتی پیغام اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں کمنٹ بوکس میں ہمیں بتلائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ